ڈیفنیشنز ہے اب کرسلائیزیشن کیا ہے ٹیکنیک کون سی استعمال کی جاتی ہے کرسلائیزیشنز کیا ہے کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے بورڈ کلیر ہے نا بیٹا یا سر کرسلائیزیشن کی ٹیکنیک ہے کیا اب کرسلائیزیشن کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں بیٹا ڈیفنیشن سے پہلے میں ڈائیگرام بنا کے کچھ ایک چیزیں سمجھانا چاہا رہا ہوں ڈیفنیشنز ہم خود ہی لکھ لیں گے ڈیفنیشن کیا بنے گی وہ خود ہی دیکھیں آپ لوگ مجھے خود ہی بتا رہے ہوں گے ڈیفنیشن اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ڈائیگرام بنانی ہے اور ڈائیگرام سے کیا کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے نگ کچھنے ہم نے جو ہمے ہیں جو میں آپ کیا ہوگا کہ ٹرائی پورٹ اب دیکی ہیں پہ پرسٹ آب آل ہم ٹرائی پورٹ سٹا ہے ہیں چاہے گے ٹرائی پورٹ سٹین ٹرائی پورٹ سٹین لے گے اب بیٹا دیکھنے میں تو کہیں گے یہ دو یعنی پاؤں پر مجھت مل ہے یا اس طرح سے تو یہ ٹائپورٹ تیسرا ٹری ڈیمنشل ہے پیچھے ہے تو یہ ٹائپورٹ سٹینڈ لیا اب سنیں بیٹا اس ٹائپورٹ سٹینڈ کے اوپر ہم نے ایک بیکر کیا کیا پلیس کیا اب سمجھیں گے ایک ہم نے بیکر کیا کیا اس ٹائپورٹ سٹینڈ کے اوپر بیٹا پلیس کیا ٹائپورٹ سٹینڈ کے اوپر یہ بیکر اب یہاں پہ کیا کریں گے بینسر بینسن برنر استعمال کریں گے what is بینسن برنر which is used to یعنی کیا ہوگا provide heat یہ بینسن برنر کیا کریں گے provide کریں گے اب یہ بینسن برنر آگے گیس کے ساتھ جائیں تو اب اسے کیا کہیں گے بینسن برنر یہ بینسن برنر ہم نے کیا کیا لکھا اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا اس کے اندر سالونٹ لیا دیکھیں اس کو ہم برنر کہہ رہے ہیں اس کو ٹائپورٹ سٹینڈ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے نیکس کیا لینا ہے یہ بیکر لیا اور بیکر کے اندر ہم نے کیا ایڈ کیا اس کے اندر ہم نے سالونٹ ایڈ کیا اب سالونٹ دیکھیں گے کون سا یہ بھی اب سالونٹ ایڈ کیا اب سنیں سالونٹ ایڈ کرنے کے بعد کس طرح کا پروسس ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اب اب اس کے اندر ہم کیا ایڈ کریں گے سلیوٹ ایڈ کریں گے کیا ایڈ کریں گے بٹا سلیوٹ اب سنیں میں نے اس سالونٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر دیکھئے گا اس سالونٹ کے اندر یہ بلیٹی ہے کہ یہ فیفٹین گرام سلیوٹ کو دیزال کر سکتا ہے یہ بلیٹی دی کہ فیفٹین گرام ہم نے سلیوٹ ایڈ کیا پہلے پانچ گرام ڈیزال ہو گیا پھر ہم نے پانچ گرام ایڈ کیا ڈیزال ہو گیا پھر ہم نے پانچ گرام اور ایڈ کیا ڈیزال ہو گیا یعنی ایک خاص ٹیمپریچر پر وہ ڈیزال ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ایدر دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے مزید پانچ گرام ایڈ کیا وہ ڈیزال نہیں ہوا کیا 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 it means the solvent have tendency the solvent have ability to dissolve 15 gram of the solute کہ solvent کے اندر یہ tendency ہے کہ وہ 15 gram of solute کو کیا کر لیتا ہے dissolve کر لے گا کیا کر لے گا dissolve کر لے گا اب جو remaining ہم نے اور add کیا ہم نے کہا maybe dissolve کرے ہم نے اور 5 gram add کیا لیکن وہ dissolve نہیں ہوا وہ نیچے بیٹھ گیا ہے اب بیٹھے دیکھیں جتنا maximum dissolve ہوا وہ 15 ہے اس temperature پر جتنا maximum dissolve ہو سکتا تھا وہ 15 gram ہے اور اس کو کیا کہیں گے اس point کو کیا کہیں گے saturated point کہیں گے اب saturated point کیا ہے the point at which maximum amount of the solute is dissolved at a given temperature کہ کسی given temperature پر maximum amount of solute dissolve ہو جائے اس کو کیا کہیں گے بیٹھا اس کو کیا کہیں گے بیٹھا saturating saturation point is it clear the point at which maximum amount of the solute is get dissolved this point is set to be کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے بیٹھا saturation point saturated point اب ہم نے کیا کیا جو ایکسٹر ایڈ کیا اور ایڈ کیا وہ نیچے بیٹھ گیا پھر ہم نے اس کو ہیٹ دینہ سٹارٹ کر دیا ہیٹ کرنا سٹارٹ کیا وہ سلیوٹ جو نیچے بچ گیا تھا یہ ایکسٹرا جو سلیوٹ تھا یہ ایکسٹرا سلیوٹ کیا ہونے لگ گیا ڈیزال ہونے لگ گیا کیا ہونے لگ گیا ڈیزال ہونے لگ گیا کیا ہونے لگ گیا یہ ڈیزال ہونے لگ گیا یعنی یہ ایکسٹرا ایمانٹ آف سلیوٹ is get ڈیزال ایکسٹرا ایمانٹ آف سلیوٹ ڈیزال ہونے لگ گیا جیسے ایکسٹر ایماؤنٹ آف سلیوٹ کیا ہوگا دیزال ہوگا پھر ہم سلیوٹ کیا کریں گے 5 گرام اور ایڈ کر دے وہ بھی ایک دیزال ہو جائے گا ایک پوینٹ ایسا آئے گا کہ اور سلیوٹ دیزال بھی نہیں ہوگا نہیں ہو سکے گا اب میں آپ سے سارے اچھے بچے ہیں ادھر دیکھیں گے میں آپ سے کہتا ہوں یہ 10 گرام جو ایکسٹر ایڈ کیا کیا یہ کرسٹل بنایا گا یا سیچوریٹڈ پوینٹ میں جو سلیوٹ موجود تھا وہ کرسٹل بنایا گا سیچوریٹڈ پوینٹ پہ جو بنے گا بیٹا ذہن میں رکھئے گا ہمیشہ کرسٹل سیچوریٹن پوینٹ کے بعد جو سلیوٹ ہوگا وہ بنائے گا سیچوریٹڈ پوینٹ تک جتنا بھی سلیوٹ دیزال ہوگا اس کو ہم واپس نہیں لے سکتے کلیر بیٹا اوکے سر سیچوریٹڈ پوینٹ تک جتنا بھی سلیوٹ ہم نے ایڈ کیا وہ کبھی بھی ہمیں واپس نہیں مل سکتا یعنی وہ کبھی بھی ہمیں واپس نہیں ملے گا لیکن سیچوریٹڈ پوینٹ کے بعد جتنی بھی مہنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی ہمیں واپس مل جائے گی is it clear yes sir yes sir ہاں جی یہ سیچوریٹڈ پوینٹ کے بعد ہمیں آپ تین ہو جائے گی یعنی ایکسٹرائی مہنٹ کیا ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ اب جب ہم کیا کریں گے اس بیکر کو نکالیں گے نکالنے کے بعد یعنی اس کو کیا کریں گے جس کے اندر وہ سیلیوٹ سارا ڈیزال تھا یعنی ہارڈ سیچوریٹڈ سلویشن تھا اس ہارڈ سیچوریٹڈ سلویشن کو ہم کیا کریں گے کولنگ کے پروسس سے گزاریں گے اس کولنگ کے بعد اس کے اوپر کیا آ جائیں گے کرسٹل آ جائیں گے اب دیکھیں یہ سیچوریٹڈ solution تھا اس کے اوپر کیا جائیں گے crystal جیسے بیٹا دودھ کے اوپر بلائیا جاتی ہے is it clear yes sir یہ جو اوپر رہ گئے ہیں یہ کیا چیز ہے crystal کس چیز کے ہیں extra amount of salute کے ہیں کب جب وہ saturated points سے زیادہ ہو جاتا ہے کب جب heat کرتے ہیں تو کیا ہوگا the process یہ کس پرم میں ہوں گے crystal solid تو کیا ہوگا the process of ہاں جی لکھائیں گے the process of separation of solid solid from solution from solution the process of separation of solid from solution above the saturated point above the saturated point yani saturated point above the saturated point اب کیا ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کیا لکھیں گے under bracket میں لکھیں گے کیا چیز extra amount of salute extra amount of salute is thrown in the form of crystal is thrown in the form of crystal کہ جو extra amount of salute ہوگی in the form of crystal کیا ہوگی وہ throw out ہوگی یعنی اب تین ہوگی تو اب آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں crystallization by heating is it possible to get it back بیٹا back کیا کہیں گے اب اگر ہم اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس والے کو heat کرنا ہے یا اس کو دیکھیں اگر اس saturated point کے solution کو heat کریں گے تو آپ کیا کریں گے بہتی least concentration میں obtain کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ extra والا ہی crystal کی پرم میں ہے is it clear yes sir yes sir a 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 extra amount of solute is thrown in the form of crystal this is known as crystallization is definition کو کیا کہیں گے crystallization یہ دو نمبر کا شارٹ کوشتن میں آتا ہے ڈیفائن کرسلائزیزیشن clear ہوگے بیٹھا yes sir اب آپ سے کہا جاتا ہے ایک اس سے پہلے ایک شارٹ کوشتن ہے ایکسرسائز کا ایکسرسائز موسٹ ایمپورٹن شارٹ کوشتن ایکسرسائز شارٹ کوشتن کون سا دیکھیں question number i think 4 ہے یا 9 ہے دیکھیں why we need to crystallize the crude substance لکھا ہو ہے why we need to crystallize the crude substance لکھا ہو ہے بٹا yes sir لکھا ہو ہے why we need to crystallize the crude substance یہ question ہے اب اگر crystallization کے process کے دوسرے paragraph کو دیکھیں تو ایک لائن میں اس کا answer جو کہ انکمپلیٹ ہے ایک لائن میں اس کا answer جو کہ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اب why we need to crystallize the crude substance اب اس کا answer دیکھے گا مصطفیٰ فیاض بیٹا سمجھ آرہی ہے یہ سر آرہی ہے مصطفیٰ فیاض جی سر آرہی ہے اب چلے ایک ہے مصطفیٰ قریشی اور ایک ہے مصطفیٰ فیاض اچھا آپ یہ بیٹا اچھے دیکھ why we need to crystallize the crude substance اب دیکھے گا بیٹا ایدھر crude substance a word آتا ہے ہمارے پاس crude substance سمجھیں گے crude substance میں short questions کا answer سمجھا رہا ہوں end پہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے یاد ہو جائے گا اب کیا دیکھیں گے crude substance consist of اس کے answer میں crude substance consist of two type of the impurity one is a soluble impurity and the second one are the insoluble impurity کہ crude substance کے اندر دو طرح کی impurity موجود ہوں گی crude substance impure کو کہا جاتا ہے crude substance consist of two type of the impurity آپ نے کہا لکھنا ہے اس کے answer میں اس طرح سے بیٹا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے یا آپ اس کو end پہ convoid کریں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ short question mostly دیا جاتا ہے آپ کے paper کے اندر اب بوڑ کے 90% paper میں دیکھیں گے آیا ہوگا یہ short question تو آپ کیا کہیں گے crude substance consist of two type of impurity ہماری book کے اندر صرف ایک line میں اندر ہے جو کہ ہم پورا نہیں کر سکتے نمبروں کے لیے تو کہہ لیکن کہ crude substance consist of two impurities two type of the impurity one is the soluble impurity and the second one is the insoluble impurity یا در دیکھیں گے insoluble impurity can be removed insoluble impurity can be removed سہر ایک دو پہ ریپیٹ کر دیں through the filtration through the filtration کے filtration سے تو آپ کیا کہیں گے crude substance consist of two type of impurity crude substance کے اندر دو تاکی impurity کیا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں crude substance consist of two type of impurity one is soluble impurity second one is insoluble impurity insoluble impurity can be removed through the process of filtration and soluble impurity can be removed through the can be removed through through crystallization can be removed from the yeah through crystallization to obtain the pure product that is why we need to kya kering need to crystallize the crude substance that is why we need to crystallize the crude substance is it clear excuse me sir excuse me sir excuse me sir anti-beta repeat around don't repeat don't worry okay sir you are late why why are chale coity teacher kisa apollet abe crude substance consists of two type of impurity one is called as soluble impurity second one is called insoluble crude substance consists of two types of impurity soluble impurity and insoluble impurity insoluble impurity can be removed through the process of filtration and soluble impurity can be removed through the process of crystallization and that is why that is why we need to crystallize the pure substance undie most of a clear yes sir clear honey so amika crude substance consists of two type of impurity soluble insoluble soluble impurity can be removed through the process of crystallization and in soluble impurity removed through the process of filtration that is why to obtain the pure product we need to crystallize the groups of sauce you throw is it clear yeah honey and most of us yes sir clear in a small yes sir clear there on the shiza shiza are you here tanzee ha yes sir clear in shiza is sleeping now i think i said it up you do diagram man but i یہ کیا تھا بیسک پرنسپل تھا اب یہ نیڈ ٹو کریسلائز دہ پیور سبسانس دیا ہوا ہے کہیں بک کے اندر دیکھیں بک کے اندر وی نیڈ ٹو کریسلائز اکیوٹ سبسانس تو اپٹین دہ پیور پروڈکٹ دوسرے پیرا گراف کریسلائزیشن کا دوسرا پیرا گراف اس کی پہلی دیر لائن کے اندر یہ ہی دیا ہوا تھا اس لائز اکیوٹ سبسانس دیکھ میں ہوا ہے is it clear یہ تو دیا ہوا ہم نے اس کے تین پہلی ڈیڈ لائن کے بعد کا اگر دیکھیں تو کیا دیا ہوا ہے بیسک پرنسپل کی ہیڈنگ وہاں دیں دیں گے آپ سے شارٹ پسٹن کیا کیا جاتا ہے what are the basic principle of crystallization تو basic principle کو ننے ڈائیگرام کی فارم میں بنایا تھا clear اپ نیکس ہے crystallization کے لیے choice of solvent کیسے کرتی ہیں choice of solvent most important short question آپ سے کہا جاتا ہے how we can choose a solvent for the process of crystallization یہ کیوں دیا جاتا ہے short question کیونکہ اس میں بچے کیا کرتی ہیں choice of solvent کے 4-5 point لگ دیتے ہیں جو کہ آپ کو complete answer نہیں دیتے آپ کو مین چیز کیا لکھنی چاہیئے تھی وہ آپ کو یہاں دیکھنا ہے اب how we can choose a solvent ہم choice of solvent کیسے کرتی ہیں پہلا solvent can be chosen through a hit and trial method hit and trial method ہم hit and trial method سے solvent کو چوز کرتی ہیں اب what is hit and trial method hit hit or trial method کیا ہے ادھر دیکھیں اب hit and trial method میں کیا ہے ہم سلیوٹ ایک ہی لیتے ہیں سنیں گے سلیوٹ ایک ہی لیں گے solvent plus solvent different لیتے ہیں solvent کیا کریں گے more than one لیں گے more than one ایک سے زیادہ solvents لیں گے الیدہ الیدہ بیکر کے اندر اندفرین بیکر more than one solvent اندفرین بیکر اندفرین بیکر کے اندر ہم ایک سے زیادہ solvents لیں گے اور